موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ٹریوڈو ٹرم کی ملاقات کے بارے میں کوئی علم نہیں امریکہ میں کینیڈا کی سفیر کا کہنا ہے کہ انہیں ملاقات کے کسی بھی منصوبے کا علم نہیں ہے ٹریوڈو کے لیے امریکہ میں مضبوط کاروباری ایجنڈا ہے کینیڈین انٹیلیزنس چیف نے شہریوں کو خبردار کر دیا انٹیلیزنس چیف کا کہنا تھا کہ چین ٹک ٹاک کو جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے ٹک ٹاک سارپین کا ڈیٹا چینی حکومت کو دستیاب ہے بغیر سرکاری حیثیت کے کینیڈا میں رہنے والوں کو راستہ دینے کی ضرورت ہے کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ملک بدری کے طریقے کار کو تیز کرنا چاہیے ہمارے ایمیگریشن سسٹم کی سالمیت برقرار ہے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سمیت آٹھ افراد ہیلیکاپٹر حادثے میں جا بہاق ہیلیکاپٹر حادثے میں ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر حکام جا بہاق ہو گئے آیت اللہ علی خامنائی کا ملک میں پانچ روزہ قومی سوک کا اعلان اسرائیل نے غزہ میں بمباری کر کے مزید تیراسی فلسطینی شہید کر دیئے رہائشی امارتوں، پناہ گزین کیمپوں اور اقوام متحدہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا کئی روز سے جاری محاصرے کے سبب اندھن کی فراہمی بھی موتتل ہیڈلائنز آپ نے جانیے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ امریکہ میں کینیڈا کی سفیر کا کہنا ہے کہ انہیں ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وزیر آزم جسٹن ٹرودو کے کسی بھی منصوبے کے بارے میں علم نہیں ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں کینیڈا کی سفیر کا کہنا ہے کہ انہیں نومبر کے امریکی انتخابات سے قبل سابق امریکی صدر اور ممکنہ ریپبلیکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وزیر آزم جسٹن ٹرودو کے کسی بھی منصوبے کے بارے میں علم نہیں ہے کرسٹن ہلمین نے ایک انٹرویو میں بتایا میرے خیال میں یہ وزیر آزم کے لیے ایک سوال ہے میں سلسلے میں کسی منصوبے سے واقف نہیں ہوں ہلمین سے وزیر آزم کے ٹرمپ سے ملاقات کے منصوبوں کے بارے میں سوال ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرودو اس ہفتے فلوڈیلفیا میں شمالی امریکہ کی سب سے بڑی یونینز میں سے ایک سے خطاب کرنے والے ہیں پولینڈ کے صدر آندریج کے امریکہ کے دورے کے موقع پر سامنے آیا ہے دودہ جس کے دوران ان کی سابق صدر سے ملاقات ہوئی وزیر آزم آفیس کے ترجمان محمد حسین نے کہا کہ وزیر آزم کے اس ہفتے دورے کے دوران ٹرودو اور ٹرمپ کے درمیان کوئی ملاقات تیہ نہیں ہے لیکن حسین امریکہ انتخابات سے قبل اس سے آگے کسی بھی ممکنہ ملاقات پر تفسرہ نہیں کریں گے ہلمین نے کہا کہ اس ہفتے سرویس ایمپلائیز انٹرنیشنل یونین کنونشن میں ٹرودو کی تقریق کے علاوہ ان کے پاس ایک مضبوط کاروباری ایجنڈا بھی ہے جب وہ امریکہ میں ہیں دریاسنا ٹرودو حکومت ٹرمپ کی دوسری ممکنہ صدارت اور ممکنہ اقتصادی اثرات کے لیے پردے کے پیچھے تیاری کر رہی ہے کینیڈین انٹیلیجنس چیف نے کینیڈین شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ چین ان کی جاسوسی کے لیے ٹک ٹاک کا استعمال کر سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین انٹیلیجنس چیف نے کینیڈین شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ چین ان کی جاسوسی کے لیے ٹک ٹاک کا استعمال کر سکتا ہے سی ایس آئی ایس ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ مقبول ایپ سے حاصل کردہ ڈیٹا حکومت چین کے لیے دستاب ہے اب تک کہ کچھ انتہائی حتہ کامیز تفسروں میں کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کینیڈا کے شہریوں بشمول نو عمروں کو بہت مقبول ویڈیو ایپ ٹک ٹاک استعمال کرنے کے خلاف متنبک کر رہے ہیں ایک انٹرویو میں کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سرویس کے ڈائریکٹر دیویڈ وگنانٹ کا گناہ تھا کہ ڈائریکٹر کی حیثیت سے میرا جواب یہ ہے کہ چینی حکومت کی جانب سے ایک بہت واضح حکمت عملی ہے دنیا بھر میں کسی سے بھی ذاتی معلومات حاصل کرنے کے قابل ہو ایک فرد کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ میں کسی کو ٹک ٹاک رکھنے کی قطعی طور پر سفارش نہیں کروں گا وگنانٹ نے کہا کہ یہ ایپ کے ڈیزائن سے بہت واضح ہے کہ اس کے سارفین سے حاصل کردہ ڈیٹا چین کی حکومت کو دسیاب ہے اگر آپ کسی بھی وجہ سے عوامی جمہوریہ چین کے کروس ہیرس میں سے شامل ہو رہے ہیں تو ان کے پاس آپ کے بارے میں بہت سی معلومات ہوں گی ان کے تفسرے سی ایس آئی ایس کی جانب سے ایک سالانہ ریپورٹ جاری کرنے کے ایک ہفتے بعد آئے ہیں جس میں چینی صدر شی جن پنگ کی بڑھتی ہوئی بیرونی رسائی کے بارے میں خبردار کیا گیا تھا میرے خیال میں حکومت نے حالیہ مہینوں میں پہلا اقدام اٹھایا ہے جب اس نے سرکاری آلات پر ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی اکل مندانہ طریقہ تھا انہوں نے کہا وگ نالٹ کینیڈا کے واحد سینئر انٹیلیجنس اہلکار نہیں ہیں جنہوں نے ٹک ٹاک کے استعمال پر غور کیا کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا جانے والے کچھ تارکین وطن جن کے پاس سرکاری حیثیت نہیں ہے انہیں رہنے میں مدد کے لیے راستے کی ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا جانے والے کچھ تارکین وطن جن کے پاس سرکاری حیثیت نہیں ہے انہیں رہنے میں مدد کے لیے راستے کی ضرورت ہے جبکہ دیگر معاملات میں آٹوہ کو ملک بدری کے طریقہ کار کو تیز کرنا چاہیے ان کے تفسر ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب سنفی اور جنسی اقلیتوں کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ریگولوریزیشن پروگرام کی کمی کینیڈا میں لوگوں کو سرکاری حیثیت کے بغیر استحصان کا نشانہ بنا رہی ہے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ جو لوگ یہاں باقائدگی سے نہیں ہوتے ہیں ان کی مدد اور ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے ریگولوریزیشن اور شہریت کی طرف یا تو ایک راستہ ہونا ضروری ہے جس پر میں جانتا ہوں کہ امیگریشن وزیر کام کر رہے ہیں کچھ معاملات میں ہمیں ملک بدری کی کاروائی کو تیز کرنے کی ضرورت ہے لیبرلز نے دوہزار اکیس کے آخر میں احد کیا کہ کینیڈین کمیونٹیز میں حصہ ڈالنے والے غیر دستاویزی کارکنوں کے لیے اس ٹیٹس کو ریگولوریز کرانے کے طریقے تلاش کریں گے ٹروڈو نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں کب نافذ ہوگا ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنانے میں توازن موجود ہے کہ ہمارے امیگریشن سسٹم کی سالمیت برقرار ہے یہی ایک وجہ ہے کہ کینیڈین دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک کے برقس امیگریشن کے حوالے سے مصبت رویہ اختیار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا امیگریشن سسٹم سخت ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ صوبے مشرقی ازربائیجان کے گورنر آیت اللہ خامنائی کے خصوصی نمائندہ برائے ازربائیجان اور ہیلیکاپٹر کے عملے کے چار ارکان حادثے میں جا بہاک ہو گئے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ صوبے مشرقی ازربائیجان کے گورنر آیت اللہ خامنائی کے خصوصی نمائندہ برائے ازربائیجان اور ہیلیکاپٹر کے عملے کے چار ارکان حادثے میں جا بہاک ہو گئے حکام کا کہنا ہے کہ کچھ لاشیں جل کر ناقابل شنات ہو گئیں حادثے میں جا بہاک ہونے والے ہیلیکاپٹر کے عملے کے تین ارکان کی شنات پائلٹ کرنل سید طاہر مصطفی پائلٹ کرنل محسن دریانوش آف لائٹ ٹیکنیشن میجر بحروزش کے نام سے ہوئی ایرانی وزیر داخلہ نے گزشتہ شب لاپتہ ہونے والے ہیلیکاپٹر کا مالبا تبرے سے سو کلومیٹر دور ایک گھنے جنگل میں ملنے کی تزدیک کر دی جبکہ تمام لاشیں بری طرح چل گئی تھی علاوہ ازی ہیلیکاپٹر میں صدر ابراہیم رئیسی کے محافظوں کی ٹیم کے سربراہ سردار سید مہدی یوسفی بھی موجود تھے ہیلیکاپٹر میں صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالالہیان کے ساتھ صوبہ مشرقی آزربائیجان کے گورنر مالک رحمتی اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے ترجمان محمد علی آل حاشم بھی سوار تھے ایرانی میڈیا کے مطابق ہیلیکاپٹر میں سوار تمام افراد جواق ہو گئے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے حادثے پر دلی رنج کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر میں پانچ روزے قومیوں میں سوکا اعلان کیا اور نائب صدر محمد مخبر کو دو مخبر کو دو مخبری اور بولی صدر مقرر کر دیا یاد رہے کہ گزشتہ شب ایرانی صدر پڑوں سے ملک آزربائیجان میں ایک مشترکہ ڈیم کے افتتاح کے بعد ایران واپس آ رہے تھے کہ موسم کی حرابی اور شدید فوق کے باعث ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا تھا حراب موسم کے باعث ریسکیو کاموں میں مشکلات کا سامنا ہوا اور ہیلیکاپٹر کو تلاش کرنے میں گھنٹوں لگ گئے لاشوں کو تبریس کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا جو بری طرح جل جانے کے باعث ناقابل شناح تھے ہیلیکاپٹر حادثے میں ایرانی صدر کی ہلاکت پر امریکہ، روس، چین، بھارت اور تمام ہی مسلم ممالک سمیت کئی سربراہان مملکت نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے روحانی پیشوا اور عوام سے دلی دکھ اور تازیت کا اظہار کیا اسرائیلی فورسز کی جنوبی اور شمالی غزہ میں شدید بمباری سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید تراثی فلسطینی شہید اور ایک سو پانچ زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسرائیل نے غزہ میں بمباری کر کے مزید تراثی فلسطینی شہید کر دیئے میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز کی جنوبی اور شمالی غزہ میں شدید بمباری سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید تراثی فلسطینی شہید اور ایک سو پانچ زخمی ہو گئے ہماس کے جاوازوں کی جانب سے سخت مظامت اور پندرہ اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی ٹینکوں چنگی تیاروں اور ہیلیکاپٹروں سے غزہ کے علاقوں میں شدید گولہ باری کی گئی خان یونس نصیرات اور جبالیہ اور رفاہ میرے حیشی مارتوں پناہ کزین کیمپوں اور اقوام متحدہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گیا الودہ اسپتال کے قریب بھی اسرائیلی بام برسائے جہاں ڈاکٹرز ویڈاوٹ بارڈرز کے مطابق پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے اور کئی روز سے جاری محاصرے کے سبب اندھن کی فرامی بھی موت تل ہے اسپتال کے لیے ریسکی اور ہنگامی آپریشن جاری رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی جہریت میں اب تک چھتیس ہزار فلسطینی شہید اور اناسی ہزار تین سو چھاسٹ زخمی ہو چکے ہیں جبکہ ساڑھے چھے لاکھ فلسطینیوں نے رفاہ سے نقل مکانی کی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی میزبان مہرین امین کو دیجئے عزازت اللہ حافظ موسیقی